ان کے لبے رنگی کی نیتھا برے تھی کے جس نے انلیمیٹڈ فری کے انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی اگر وائ فائی چوری ہوتا تو واقعی قابل غور ہے یہ بات اگر آپ کی طرف سے سوال آیا تو جیو کی طرف سے کالنگ ہو یا انٹرنیٹ آج کل فری ہی چل رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ وائ فائی چورا رہے ہیں تو یہ جو وی پین کی مدد سے ہوتا ہے یہ اس طریقے کے اپلیکیشن ہوتے ہیں کہ وائ فائی کے پاسفرڈ کو یہ بریک کرتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے سے سورسز ہوتے ہیں کہ وہاں چوری کہلاتی ہے مگر آدمی کا ذہن ہوتا نہیں ہے کہ وہاں چوری ہوتی ہے جیسے آفیسز وغیرہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آئی ٹی کے سٹاف ہوتا ہے تو آفیس والے ان سے جو کلوز ہوتے ہیں وہ مالک کی بینہ اجازت کے آئی ٹی کے سٹاف صرف نے موبائل میں پاسفرڈ ڈالوا کے وائ فائی کا یوز کرتے ہیں تو ایک قسم سے یہ بھی چوری ہی ہے اور جس طرح آپ نے بتایا سوال کے اندر کے جیسے پڑوسی کا وائ فائی ہے اس کا وی پین سے پاسفرڈ کو توڑ لیا اور وہ وائ فائی یوز کیا گیا چوری کا تو اس طرح بھی جائز یہ نہیں ہے یہ بھی بالکل حرام ہے اور کیونکہ اس کا وائ فائی استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اندر مافی اور تلافی دونوں کی صورت ہوگی تو اس میں تلافی یہ ہی ہوگی کہ جس کا وائ فائی چورایا گیا یا استعمال کیا گیا ہے اس کا انٹرنیٹ بینہ اس کی اجازت کے اور اس نے اجازت دی نہیں تھی چوری کے ذریعے وی پین کے ذریعے تو اس سے جاکے مافی بھی مانگنی پڑے گی اور اس کو بتانا بھی پڑے گا کہ ہم نے فلا دنیا اتنا آپ کا انٹرنیٹ چوری سے چلایا ہے اب وہ چاہے تو اس کی رقم بھی وصول نہ چاہے تو وصول لے اور چاہے تو وہ آپ کو معاف کر دے اور اسی طرح آفیس کے اندر بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ جو آئی ٹی والے بندے ہوتے ہیں وہ پاسفرڈ جو ہے نا وہ ڈال دیتے نہ تو ان کو مالک کی اجازت کے بغیر کمپنی کا پریسنل وائف آئے گا جو کہ سب کے لیے نہیں ہیں اس کا پاسفرڈ کسی کے فون میں ڈالنے کی اجازت ہوتی ہے یہ بھی گناہ کا کام شریعت میں اور جو لوگ اس کو فورس کر کے ڈالواتے ہیں وہ بھی گناہ کا کام شریعت میں تو یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے جس کے لیے معافی تلافی یعنی مالک سے یہ بات کا ہزار کرنا پڑے گا کہ چوری سے وائف آئی جو ہے نا چلایا ہے کچھ سورس وائف آئی کے ایسے ہوتے ہیں جو پبلک لیے عام ہوتے ہیں بلکل جیسے ریسٹرین وغیرہ کے اندر یا کچھ ایسے ریسٹرین ہوتے ہیں جو اپنی وائف آئی فیسلیٹی دیتے ہیں تو وہ وائف آئی فیسلیٹی بلکل عام ہوتی ہے کہ انہوں نے پاسفرڈ کو اپن رکھا ہوتا اور وہ ہی جانتے ہیں کہ اگر اس کو باہر والے لوگ بھی چلانے چاہے ہیں تو چلا سکتے ہیں جیسے بہت سارے یعنی ڈیپو وغیرہ لے لیں آپ بس ہوگے یا بہت سی ایسی فیسلیٹی والی بس وغیرہ یہ ٹرین وغیرہ بھی ہوتی ہیں اس کے اندر فیسلیٹی اس چیز کی ہوتی ہے تو وہاں پر تو پرمیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں سے گزر رہا ہے یا اسے رینج میں کھڑا اور ان کا وائف آئی یوز کرتا ہے تو یہ انہوں نے خود پاسفرڈ کھولا ہوا ہوتا ہے یا جو وائف آئی پبلکلی ہوتے ہیں کہ اس کو پبلکلی یوز کر سکتی ہے تو وہ وائف آئی اگر یوز کریں گے تو کوئی حرض نہیں یا درواز یہ کہ اگر پڑوسی کا بھی وائف آئی اور اس میں پاسفرڈ لگا ہوا ہے تو مطلب یہ اس کی اجازت کے بگر اس کو پاسفرڈ کو توڑنا یہ بالکل چوری ہی کہلائے گا اور اس کا چوری کا استعمال کرنے والا یعنی وائف آئی کا استعمال کرنے والا یہ بھی جہنم کا حق دار ہے لہٰذا یہ دکھنے اور سننے میں بات بہت چھوٹی لگتے ہیں کہ لوگ آج کل وی پین کا اپلیکیشن لیتے ہیں اور دوسرے کا وائف آئی کو ہیک کرنے کے بعد اس کا یوز کرتے ہیں اور اس کے چھوٹے ہونے کی دراصل وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگ گناہ کو گناہ جانتے ہی نہیں ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کو تصور نہیں کرتے یہ گناہ ہے اور جن باتوں کو وہ جانتے ہیں گناہ ہے تو ان کو کچھ زیادہ یعنی ہیوی لیتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہے اور اس سے کیا معاملات ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کو ہلکے میں سمجھ گئے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے انٹرنیٹ بہت سستہ اور بہت فری ہے اور پھر بھی اگر نہیں ہیں انٹرنیٹ سستہ اور پھری تو چلانے کی بھی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے کہ جس کے لیے چوری کی جائے لہٰذا اگر کوئی اس طریقے کا معاملہ کرتا ہے تو اس سے تو گناہ گار ہے اور اگر جس کا سوال ہے ان کا وائی فائی چوری ہوا ہے جس نے کیا ہے ان کو خبر ہے تو یہ اپنی طرف سے معاف کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہے اور اگر جن کا سوال ہے ان کی طرف سے ہی یہ ہے کہ وائی فائی کا استعمال کرتے ہیں اگر میں کوئی کرتا ہے ان کو دلیل کے طور پر ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں تو بھی یہ بلکل منع ہے آپ استعمال کرتے ہیں تو نہ کریں اسی طرح چوری کا وائی فائی بلکل بھی استعمال نہ کریں ہاں اگر مالک سے پرمیشن لے لیں اس چیز کی وائی فائی یا پڑوسی سے کہ آپ کا وائی فائی ایک دن کے لیے اس میں پاسڈرڈ ڈال دو اگر وہ ڈال دے تو اس کی مرضی ہے لیکن اگر وہ انکار کرنا چاہے تو کر سکتا بہرہ لیے کہ اس کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی اگر وہ ماف کرتا ہے اور باقی جو بھی اس کے اس سے جتنے دن بھی استعمال کیا گیا ہے چوری کا وائی فائی اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑے گی پتھر میں حسن لالے پرنبار پرنبار بنایا